السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چار کلمات ایسے جو سب آمال کے وزن پر باری ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے صبح و صویرے نماز کے لئے تشریف لے گئے اور وہ مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی پھر سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد تشریف لائے تو دیکھا کہ میں ابھی تک مسلح پر بیٹھی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے پاس سے جانے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وردہ نفسہ وزینہ عرشہ ومداد کلماتی یہ مذکورہ چار کلمات تین مرتبہ کہے ہیں اگر ان کو تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو وہ کلمات باری ہو جائیں گے ان کا ترجمہ بھی ایک دفعہ سمات فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ پاک ہے اللہ کی ذات اور اسی کے لئے ساری تعریف ہے عدد خلقی اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر وردہ نفسی اور اس کی ذات کی خوشنودی کے برابر وزینہ عرشی اس کے عرش کے وزن کے برابر ومداد کلماتی اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کو یاد کریں اور اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے روزانہ فجر کی نماز کے بعد اگر ہم ان کلمات کو پڑھیں تو اللہ تعالی ہمیں ان کے فیض سے مستفیض فرمائے گا